اچھا خان صاحب کی بہنوں کی میں آپ کو سریٹپنٹ سنانا چاہتی ہوں علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ پارٹی کی جو کوششیں ہیں وہ اس طرح سے کوشش نہیں کر رہی ارادہ نہیں ہے خان صاحب کو نکالنے کا سو بہنیں خوش نہیں ہیں جس طرح سے پارٹی اس پوری موومنٹ کو لے کر چل رہی ذرا سنی جو ہم باتیں سن رہے ہیں امران خان نکل رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آپ کا خیال ہے جو ظلم ہو رہا ہے سڑکوں پہ یہ امران خان کو نکالنے کے لیے ہو رہا ہے امران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے خوش خبری آ رہی ہے یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو یہ یہ ڈس انفرمیشن فیٹ کر رہے ہیں کیوں آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں خان صاحب اس مہینے آ جائیں گے اگلے مہینے آ جائیں گے یہ ڈس انفرمیشن ہے آپ کی نہیں میں ڈس انفرمیشن کا لفظ استعمال نہیں کروں گا میرے لئے بڑی مہترم ہے میری بہن جائسی ہے خان صاحب کی بہن ہے لازمی بات ہے وہ بھی شدید مطلب ان کے لئے بڑا ٹورچر کا مقام ہے کہ بھائی جو ہے وہ اکیلا بھائی ہے ان کا وہ سولہ مہینے سے جائے کیادمیاں اور بغیر کسی مطلب چرم کیے ہوئے اس کے بغیر کیادمیاں تو میری ان سے ملاقات رہتی ہے بات ہوتی رہتی ہے بہت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے اس کے لئے بہت ہوتی ہے لیکن پارٹی کو تو وہ وہ جنہوں کو خان صاحب نے پوائنٹ کیا وہے پارٹی تو آپ ان کو بتا دے نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو نہیں لگ رہا آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کوئی کہہ رہے ہیں آج نکل رہے ہیں اگلے مہنے نکل رہے ہیں کچھ خبری آرہی ہے ان کو بریف کیا جاتا ہے اس پسلے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے لیکن شاید وہ چاہتی ہے کہ بہت زیادہ تیزی ہو اور میں ان کو بلیم نہیں کروں گا ہر بہن جو اور ہم برکر جو ہے پارٹی کا بھی دیکھیں اس کے بھی خیال آتی ہے یہ کہ جلدی کریں جلدی کریں اب کریں ٹلے کیا ہے سارا کچھ ہے لیکن خان صاحب کی ہدایات اس کا انتظار ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ کل آپ نے کرنا تو کل پارٹی کرتے گی کوئی خان صاحب کی کسی ڈائریکٹیو کو وائلیٹ کرنے کر ہی نہیں سکتا کامران متضار صاحب ملاقات کرنے جائیں گے خان صاحب سے جیل کے اندر کوئی ایسی تجویز ہے زیرے گوھر بجھے نہیں پتا لیکن بہت اچھی بات ہے جی بہت اچھی بات ہے خان صاحب نے ان کو میسیج پیجا تھا بولانا صاحب کو ایک سپیشل میسیج پیجا ہے اس کے جو کانٹنٹ سے وہ ہمیں نہیں پتا نہ انہوں نے ڈسکروز کی ہیں تو کامران متضار صاحب کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان کو ملنے دیتی ہے کہ نہیں ملنے دیتی ہے کوئی جواب آیا میرا نہیں کہا کہ ابھی تک اجازت ملیئے ابھی تک اجازت ملیئے تو جی و آئیو کی طرف سے اس بات کا کوئی جواب نہیں آیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب طریقے کار کیا ہے جب ڈیٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا اسلامباد کی طرف آئیں گے دھرنا دیں گے اگر آپ کے پی میں جلسے کرتے تو بے شک جتنے مرضی جلسے کریں وہ تو آپ کے اپنی گفمنٹ ہے بات ہے کہ پنجاب کے اندر موبیلیزیشن اور اسلامباد کی طرف ان کیس آپ پہنچ بھی جاتے ہیں اسلامباد کی طرف پھر کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یہ ڈر کے چلے جائیں گے گھار اس کے خدخال جو ہیں وہ کلیر ہوں گے آپ کو مل جائیں گے ابھی ساتھ مل جائیں گے میرا خیال اس کے اوپر بہت سوچ پیچار ہو چکا ہوا میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور بڑی کلیریٹی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے وہ جو اسپیسیفک خدخال ہے وہ میرا خیال ہے کہ دوہزار چودہ کے جو جس طرح سے جو موومنٹ تھی اس اس نہج پہ ہم جا رہے ہیں جو دوہزار چودہ اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ اس کے بھی نتائج آپ کے اپنے تو نہیں آئے تھے اس وقت تو آپ بھرپور طاقت میں تھے اور بھرپور سہولت کاری بھی تھی اس وقت بھی آپ وہ اپنے مرضی کے نتائج حاصل نہیں کر پائے تھے دیکھیں اس وقت طاقت ہے جو اس وقت وہ اس وقت بھی نہیں تھی اب بہت زیادہ ہے لیکن رستے میں رکاوٹیں ہٹا دی جاتی تھی آپ کی صرف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اس وقت اس روج میں آپ اپنے اتائج حاصل نہیں کر پائے تھے اس صرف کیا مختلف ہے ایک صرف استائیت کے باوجود ماریا آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈی چاک میں پہنچ گئے بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان حالات میں بھی ہم پہنچے ہیں اور اگر ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے نہیں روکا اس لیے کہ خان صاحب کا خان صاحب کی ڈائریکٹیو وہ نہیں تھی اب خان صاحب ہی جب ڈائریکٹیو ہوگی تو پھر ٹھیک ہے پھر دیکھا جائے گا پھر چل سو چل ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا تو ہم لوگوں نے نہیں سوچنا پھر تو وہ کرنا ہے جو کہ وہ کہیں گے کہ وہ کیا جائے